لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ایک آدمی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے تو اب جن لوگوں سے جھوٹ بولا ہے ان سے بھی معافی مانگے گزارش یہ ہے کہ اگر ان کا کچھ لینا دینا ہے ادا کریں ورلہ ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی بس وہی معافی ہے موبائل پر تصویریں بنانا یا ویڈیو بنانا بہتف نہیں ہے میرا وارد صاحب جو تھے وہ حافظ قرآن تھے لیکن بھول گئے قرآن کو یاد کر کے بھول جانا جو ہے گناہ قبیرہ ہے اس لیے توبہ بھی کریں اور بعد میں پڑھتے بھی رہیں باقی اللہ کے ہاتھ رہیں اور ان زیب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو دین کی دورت دے آمین ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ہم دو ساتھی پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں ہمارے لیے دعا کریں کچھ مشکلات ہیں اللہ سب کی مشکلات حل فرمائیں ایک عورت نے صفا مروہ کے بعد بال نہیں کٹے بلکہ اس سے بھول ہو گئی اور اس نے غسل بھی کیا ساون بھی استعمال کیا تو اللہ بھی بات ہے کہ جب اس نے بال نہیں کٹے تھے تو ابھی احرام میں تھی تو اگر وہ خوشبوہ آرہ صاحب ان تھا دم پڑ گئی اگر سادہ صاحب ان تھا پھر کوئی دم نہیں صدقے کی نیجت سے بکری ہم نے منڈی سے لی جب گھر آئے ہیں تو ڈاکٹر کو چیک کروائی تو وہ حاملہ تھی اب ہم نے اسے زیبے نہیں کیا ٹھیک ہے رہ لیں دیں نہ کریں آپ نے صدقے کی نیجت تھی اور آپ کے لئے کوئی فرض راجب تو نہیں تھا آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کے وارث اس کے لئے آپ بالکل دعا کریں مقفل کریں قرآن پڑھیں میرا نام ذہن العابدین ہے میرے بھائی پہ جادو ہے بھئی جادو کا سب سے بڑا علاج جو ہے سوفی صد یقینی کہ صورت البکرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر رہے ہیں اور اس کو کانوں سے لگا کر وہ سنے جس پر جادو ہے ضروری نہیں ہے کہ پوری صورت ایک وقت میں سن لیں تھوڑی تھوڑی کر کے لوگ سنے تو انشاءاللہ جو اندر اثرات ہیں جب قرآن جاتا ہے تو نکل جاتے ہیں تواف الویدہ اسی طرح جیسے باقی تواف ہیں ہمارے گاؤں میں تین مساجد ہیں جس میں جامع مسجد بن جمعہ نباز ہوتی ہے اب دوسری مساجد بھروں نے بھی جمعہ کی نباز شروع کر دی جس کی وجہ سے ہماری حاضری کم ہو گئی کوئی بات نہیں آپ اپنے نباز پڑھاتے رہیں وہ اگر شروع کر چکے ہیں تو غلطی ہے ان کی جب جامعہ مسجد موجود ہے تو پھر مقابلے پر اور نباز پڑھانے کا کیا معنی ہے